اسلام علیکم ڈے سٹوڈنس بلکم تو اکنان سینس اکیڈمی چپٹر ٹو کے ایم سیکیوز آج ہم دسکس کریں گے فرسٹ ایئر کے اور یہ آپ کا فرسٹ ایم سیکیو ہے فرسٹ ایم سیکیو میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ دو ویٹرز لائے ویٹرز لائے ویٹرز لائے ویٹرز ایر تینز ایک ہی پوائنٹ میں لائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس کٹ سے ایک وکٹر ہے یہ ہمارے پاس دو دوسرا وکٹر ہے میں اس کو نام دیتا تھا ہوں وکٹر اے اور وکٹر بی یہاں پہ ان دونوں وکٹر کے تیل ایک ہی پوائنٹ پہ لائے کر رہے ہیں اور ون دی انگل بیٹوئن دی میز انکریز بائی ٹوینٹی دیگری ان کے درمیان جو بھی انگل ہے لیٹس اے ان کے درمیان جو بھی انگل ہے اس کو اگر میں انکریز کروں بائی ٹوینٹی ڈیگری اگر میں اس کو ٹوینٹی ڈیگری سے انگریز کروں دیر سکیلر پروڈک ہے دی سیم مینٹیٹوئی تو ان کا جو سکیلر پروڈک ہے اب سکیلر پروڈک سے کیا مطلب ہے وکٹر اے ڈاڈ وکٹر بی ان کا جو سکیلر پروڈک ہے یہ کس چیز کے برابر ہے اے بی کاؤس ٹیٹا کے برابر ہے تو یہ سکیلر پروڈک کیا ہوگا ایٹ چینجز پروم پازیٹو ٹو نگیٹو اس کی ویڈو پازیٹو سے نگیٹو بن جائے گی اگر میں اس کے جو ریسنٹ انگل ہے جو اوریشنل انگل ہے اس انگل کے ساتھ اگر میں ٹوینٹی ڈیگری انکریز کر دوں تو ہمارا جو سکیلر پروڈک ہے اس کا اوٹپٹ پازیٹو سے کیا بن جائے گا نگیٹو بن جائے گا تو آپ نے اوریشنل انگل فائنڈ کرنا ہے یہ تیٹا فائنڈ کرنا ہے کہ اس کے درمیان انگل کتنا ہے یہ سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے بات یاد رکھیں کہ کاؤس زیرو ہمارے پاس برابر ہے کس چیز کے ون کے اور اسی طرح کہ آپ یہاں پہ کلپلیٹر پہ کاؤس ٹین کاؤس ٹوینٹی کاؤس ٹیٹی اب تو کاؤس نائنٹی آپ آ جائے تو کاؤس نائنٹی ہمارے پاس زیرو ہے اور جی تین ٹوینٹی تیٹی کے ویلیوز ون اور زیرو کے درمیان میں ہیں اس کا مطلب انڈرک یہ ہے کہ کاؤس زیرو سے کاؤس نائنٹی تک ہمارے پاس جو آوٹپٹ ہے وہ پاس جو میں آتا ہے اور اگر میں انگل کو کاؤس نائنٹی سے انگریز کر دوں لیسے میں نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ ٹین کوئی بھی ویلی میں انگریز کر دوں تو جو آکر اگر آپ کو نائنٹی ڈگری فائنڈ کرے تو اس مینٹ ہنڈرڈ کے نائنٹی تک آؤٹپٹ پاسٹو میں ملتا ہے جب آپ انگل انگریز کرتے ہیں تو آپ کو اگر پروڈ کس فارم میں ملے گا آپ کو اوٹپٹ نگٹیو فارم میں ملے گا اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس 0 سے 90 تک ہمیں اوٹپٹ پاسٹو ہی ملتا ہے تو اگر میں اگر ہمارے پاس ریشنل ڈگری 0 ہو اور میں اس کے ساتھ 20 ڈگری 8 کر دوں تو ہمارے پاس اگر کیا ہوگا وہ 20 ڈگری ہو جائے گا تو 20 کو ہمیں پاسٹو دے رہا ہے زیرو بھی ہمیں پاسٹو دے رہا ہے ک humour ہم اوٹ وولئی پاسٹو دے رہا ہے ہمارے پاس چنگھ پرام پاسٹو ڈگیٹو نہیں ہو رہا اس کا مما ہے کہ اریشنال ڈگری 0 نہیں ہو سکتی کیونکہو اگر آپ کے ساتھ ٹویٹی ہیں تو ہمارے پاسچنگی بھی آپ کے ساتھ 20 ڈگیٹیو اے تو چنجھ نہیں ہو رہا پرامپاسٹو ٹوٹ اگر آپ اس اپشن کو دیں گے کا سکس ڈ وا ہے اوپشن کو تو اگر کاز سکسٹی کے سات میں اولیٹ لوگتو تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا کاز اے ٹی لی ٹی تو کاز سکسٹی بھی ہمارے پاس آؤپٹ پاسٹ کیا اور کاز ایڈی بھی ہمارے پاس آؤپٹ پاسٹ ہے تو یہ اوپشن بھی ہمارے پاس שהוא لگتو ہے اگر آپ اسب نکھ کو اوپشن انگل کنسیڈر کریں اور بنجا کہ نہیں ہے تو سنسلنٹی بھی آپ پاسٹ جو ہے اور نائنٹی اگر آپ کرے تک بھی اوٹ پٹ آپ کے پاس 0 ہے تو پاسٹو ہم اس کو کنسلر کر سکتے ہیں نیکٹو نہیں بن جاتا تو اس لئے یہ اوپشن بھی ہمارے پاس ایک انکریکٹ اوپشن ہے اگر اوریشنل ڈگری کو میں 80 کنسلر کروں تو 80 پہ میرے پاس اوٹ پٹ کیا ہے پاسٹو ہے اور اگر 80 کے ساتھ میں 28 کر دوں تو انگل کیا بن جائے گا کارس ہنڈڈ بن جائے گا ہنڈڈ پہ آپ پاس کیا بن جائے گی نیکٹو بن جائے گی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کارس 80 ڈگری کلکلیٹر پہ کلکلیٹ کرے تو آپ پاس آجا گا 0.1736 آپ کارس ہنڈڈ ڈگری کلکلیٹر پہ کلکلیٹ کرے تو آپ پاس آجا گا مائنس 0.1736 یہاں پہ ہمارے پاس مگنیچوڈ پازیٹو ہے یہاں پہ ہمارے پاس مگنیچوڈ نیکٹو ہے مگنیچوڈ سیم ہے لیکن یہ کیا چینجز ہو رہی ہے پرام پازیٹو تو نیکٹو تو ہمارے پاس جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن ڈی کے اوریشنل انگل ہمارے پاس 80 ہے اگر ہم اس کے ساتھ 20 ڈگری ایڈ کر دے تو ہمارے پاس مگنیچوڈ ہو ہی رہے گا تو صرف او صرف پازیٹو سے نیکٹو میں یہ کنورٹ ہو جائے گا اوکی ڈیئر سٹوڈن ایم سی کیو نمبر ٹو آپ کا یہ ہے دی مینیمم نمبر آف ویکٹرز آف ان ایکل مگنیچوڈ ریکوائیڈ تو پیڈیو سے زیرو ریزلٹنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینیمم نمبر آف ویکٹرز وہ کتنے ویکٹرز ہونے چاہیے ان ایکل مگنیچوڈ کے کہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ اس کا زیرو ہو تو دیر سٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ویکٹر کمبینیشن ہوتا ہے جیسے اگر میرے پاس ایک ویکٹر ہے ویکٹر اے اور ویکٹر اے فائف آئی کے برابر ہے تو یہ فائف مگنیچوڈ شو کر رہا ہے اور آئی ہمارے پاس ڈائریکشن شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں صرف مگنیچوڈ لے دوں میں نے یہاں پہ دو ویکٹرز لیے ہیں ایک ویکٹر کا مگنیچوڈ فائف ہے دوسرے ویکٹر کا مگنیچوڈ فور ہے جو کہ ان ایکول مگنیچوڈ والے دو ویکٹرز ہیں تو ان کا ریزلٹنٹ کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتا آپ کوئی بھی دو ویکٹر لے لیں آپ ٹین اور ٹوین لے لیں تو ان کا ریزلٹنٹ زیرو نہیں ہو سکتا کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتا تو ان کا ریزلٹ کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتا تو اس لئے دو ویکٹرز میں اس طرح نہیں لے سکتا ان ایکول مگنیچوڈ والے کہ اس کا ریزلٹنٹ ہمارے پاس زیرو آ جائے یہ ایمپوسیبل ہے اب ہم ٹری کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تین ویکٹرز ایسے ہیں اگر ہم ان ایکول مگنیچوڈ والے ویکٹرز لے لیں تو ان کا ریزلٹنٹ زیرو ہو سکتا ہے یا نہیں تو میں صرف مگنیچوڈ کو ڈسکس کروں گا تو میں تین ویکٹرز آپ کے سامنے لے لیتا ہوں آپ کوئی بھی ویکٹر لے سکتے ہیں لیسے میں نے ایک ویکٹر لے لیا ویکٹر اے ہمارے پاس ہے جس کا مگنیچوڈ ہے سکس اور دوسرا ایک ویکٹر میں نے لے لیا میں نے اصل میں کیا کرنا ہے ریزلٹنٹ زیرو بنانا ہے تو اگر ایک ویکٹر ہمارے پاس سکس ہے تو یہ دوڑوں ویکٹر دیفرنٹلی مائنس میں ہونے چاہیے اور مائنس میں اس طرح ہونے چاہیے کہ وہ اس سکس کو ختم کر سکے اس کا ریزلٹنٹ ہمارے پاس زیرو آ جائے تو اگر لیسے میں بی ویکٹر کا مگنیچوڈ مائنس فورٹ لے لوں تو سی ویکٹر کا مگنیچوڈ میں کیا لوں گا سی ویکٹر کا مگنیچوڈ میں مائنس ٹو لوں گا تو اگر میں اس کو مائنس ٹو لے لیتا ہوں تو ایک ویکٹر کا مگنیچوڈ اگر سکس ہے دوسرے کا مائنس فور ہے دوسرے کا مائنس ٹو ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں سکس مائنس فور مائنس ٹو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسل ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے تھا زیرو آپ اس کو ویکٹر کے فارم میں بھی ریپیزلٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ویکٹر کا مینس پور ہو دوسرے کا مائنس ٹو ہو تو آپ کے پاس ریزنٹنٹ کیا آ جائے گا ریزنٹنٹ آپ کے پاس زیرو آ جائے گا تو ہمارے پاس یہ آپشن ٹیک ہو سکتا ہے اسی طرح فور بھی میں لے سکتا ہوں چار ویکٹر سے بھی میں ریزنٹنٹ زیرو نکال سکتا ہوں پانچ انیکوال ویکٹر سے بھی میں ریزنٹنٹ زیرو نکال سکتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ کو کہا گیا ہے مینیمم نمبر آپ ویکٹر کتنے ہونے چاہیے تری فور فائب میں مینیمم کون سا ہے تری ہے جس کے میرا کریکٹ آپشن کیا ہوا وہ آپشن بی ہے اوکی ڈیرسٹوڈیوٹی ریزنٹنٹ آپ ٹو ویکٹرز ایچ ایک مگنیچوڈ اے دو ویکٹر ہیں اور دونوں کا مگنیچوڈ اے ہیں دوسرا ویکٹر ہے اس کا بھی مگنیچوڈ اے ہیں ایچ اپ مگنیچوڈ اے اگر اس کا ریزنٹنٹ بھی اے ہو دونوں ویکٹر کا مگنیچوڈ اے ہیں تو اس کا ریزنٹنٹ بھی ہمارے پاس اے ہیں تو یہ ریزنٹن ویکٹر ہے اور اس کا مگنیچوڈ بھی ہمارے پاس اے ہیں ان دو ویکٹرز کے درمیان انگل کیا ہوگا یہ دور ویکٹر ہیں ان کا مگنیچوڈ اے ہیں جو اس کا ریزلٹنٹ ہے اس کا مگنیچوڈ بھی اے ہیں تو آپ ان دو ویکٹرز کے درمیان انگل فائنڈ کریں کہ ان دو ویکٹر کے درمیان انگل کتنا ہوگا دیئے سٹوڈنٹ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ایک ہلپنگ ٹپ میں دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایکویلیٹر ٹرائنگل کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے ایکویلیٹر ٹرائنگل ہے جس کے تینوں سائٹس بھی سیم ہوں گے اور تینوں انگل بھی سیم ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ سائٹ یہ سائٹ اور یہ سائٹ ایک دوسرے کے برابر ہیں یہ تینوں برابر ہیں اور ٹرائنگل کے درمیان انگل کتنا ہوتا ہے اگر آپ ایک انگل کو دوسرے انگل کے ساتھ اور پہ تیسے انگل کے ساتھ ایٹ کریں تو آپ کے پاس سم ون ایٹی ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھیں انگل سیم ہے تو یہ بھی سکسٹی ہے یہ بھی سکسٹی ہے اور یہ بھی سکسٹی ہے تینوں انگل ہمارے پاس کتنے ہیں سکسٹی ڈیٹی ہے اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کو سائٹ کرنا ہے دیکھیں اگر میں ان دونوں ویٹرز کو ایٹ کروں میں یہ ویٹر اے ہے میرے پاس اور میں اس کو ایٹ کر رہا ہوں یہاں پہ تو ہمارے پاس جب یہ ریزلٹنٹ آئے گا تو یہ ریزلٹنٹ کمنٹ جو بہت زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اے ویٹر کو اس طرح ڈراؤ نہیں کر سکتا یہ اگر اے ویٹر ہے ہی دوسرا بھی اے ویٹر ہے اور ہی اس کا ریزلٹنٹ ہے تو میں اس کو اس طرح ڈراؤ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس اس کا اور اس کا اور اس کا مینگنیچوٹ سیم ہونا چاہیے تینوں کا مینگنیچوٹ سیم ہونا چاہیے تو میں کیا کروں گا میں اے ویٹر اے ڈراؤ کروں گا اور بجائے اس کے کہ اس ویٹر کو اور نیچے لے آنے اس کو درہ اوپر لے جاتا ہو تو یہ ویٹر میں اس طرح بڑھا کر سکتا ہوں یہ ویٹر اے اور یہ ریزلٹنٹ ہمارے پاس یہ تیسرہ ویٹر ہمارے پاس ریزلٹنٹ ہو گیا اگر اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ویٹر یہ دونوں ویٹر کا ممیچوٹ سیم ہے اور ریزلٹنٹ کا ممیچوٹ بھی ان دونوں کے برابر ہی ہے تو آپ کے پاس ایک ایکویلیٹر ٹرائنگل بن رہا ہے اب یہاں پہ جو کنفیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکویلیٹر ٹرائنگل کے درمیان تو انگل ہمارے پاس سکسٹی سکسٹی ڈگریز ہوتے ہیں تینوں انگل ہمارے پاس کلتے ہیں سکسٹی سکسٹی ڈگریز ہوتے ہیں تو آپ اس اپشن کو اگر سلیکٹ کریں گے تو یہ غلط ہوگا کیوں غلط ہوگا اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک ویٹر ہے اور یہ دوسرا ویٹر ہے ویٹر بی اور یہ ان دونوں کا منٹیشوٹ سیم ہے آپ اس کے درمیان انگل فائنڈ کریں تو انگل آپ کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں یاد رکھیں انگل آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ویٹر اے ڈرا کرنا ہے اور ویٹر بی آپ نے کہاں پہ ڈرا کرنا ہے ویٹر بی میں یہاں پہ ڈرا کروں گا کہ دونوں ویٹر کا ٹیل ہمارے پاس ایک کامل پوائنٹ پہ ہو دونوں کا ٹیل کہاں پہ ہو کامل پوائنٹ پہ ہو تو تب ہی میں ان دونوں ویٹر کے درمیان انگل فائنڈ کر سکتا ہوں یہی پہ وہ ٹرک ہے اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایک کلیٹر ٹرائنگل میں یہ انگل ہی پورا انگل ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے یہ 180 ڈگری کے برابر ہے تو اگر 180 سے میں یہ 60 مائنس کر دوں تو یہاں پہ میرے پاس کیا جائے گا 120 ڈگری تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے ویٹر اور بی اور اس کا مطلب کیا ہمارے پاس اے کے برابر ہیں ان دونوں کے درمیان انگل کتنا ہے وہ 120 ڈگری ہے وہ 60 ڈگری نہیں ہے کیونکہ انگل آپ اس وقت فائنڈ کر سکتے ہیں جب آپ دو ویٹرز را کریں اور دونوں ویٹرز کے ٹیل ایک کامن پوائنٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹ کریں تو پھر آپ انگل فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دونوں اپشن گیون ہے لیکن آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ انگل میں دو ویٹرز کے درمیان اس وقت فائنڈ کر سکتا ہوں جب دونوں ویٹرز کے ٹیل ایک کامن پوائنٹ پہ ہو تب میں دونوں ویٹرز کے درمیان انگل فائنڈ کر سکتا ہوں تو اگر میں ایک کامن پوائنٹ پہ اس کے ٹیل کو ڈراغ کروں گا تو ویٹرز اس طرح میں ڈراغ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تو ویٹرز کے درمیان پہ پاس انگل کیا جائے گا وہ آ جائے گا تو آپ کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن ڈی اوکی ڈیس ٹوڈنٹ فورتھ انسیکیو آپ کا ایک سیمپل انسیکیو ہے مگنیچوڈ آف ویٹر آپ کو کیون ہے ٹو آئی ان ایکس ایکسس ڈراغشن جے ان واہ ایکسس ڈراغشن ان ٹو کے ان زی ایکسس ڈراغشن اس کا مگنیچوڈ کیا ہوگا نائن ہوگا فائیپ ہوگا تری ہوگا یا بند ہوگا یہ ہیلپ ان ٹپ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اگر ایک ویٹر ہے تو اس کے تین کمپنٹ بندے ہیں ان ایکس ایکسس واہ ایکسس ان زی ایکسس اور اگر میں اس کا مگنیچوڈ فائنڈ کرنا چاہو تک تو اے سکئر بنایبر ہو گا ہمارے پاس ایکس ایسس کا سکئر پلس واہ ایکسس کا سکئر پلس زی ایکس ایس کا سکئر اور اگر میں سکئر روٹ لئوٹ تو اے ہمارے پاس انہارے پاس بناہبر ہوگا انڈر lacrood ڈراغشن اے ایکس ایسٹر پلس اے وائس سکئر پلس اے زی سکر تو اسے فارمولے کو آپ نے یوس کرنا ہے ہمارے پاس ویکٹر اے کا میں اچھوٹ برابر ہے انڈر ڈی روٹ اے ایک سکوئر پلس اے وائی سکوئر پلس اے زیٹ سکوئر تو اے ہمارے پاس برابر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایکس ایکس میں کتنی ویلیو ہے ٹو سکوئر پلس وائی ایکس میں آپ پہ پاس ون ہے تو ون سکوئر اور زیٹ ایکس میں آپ پہ پاس ٹو ہے تو ٹو سکوئر تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سکوئر ہو جائے گا انڈر ڈی روٹ 2 square 4 plus 1 square 1 plus 2 square 4 تو اس سے ہمارے پاس آرہا ہے 4 plus 1 plus 4 under dilute 9 اور اس سے ہمارے پاس ویزن آرہا ہے 3 تو magnitude of vector کیا ہوگا وہ option c 3 ہوگا اوکی دیا سٹوڈن mcq نمبر 5 mcq نمبر 5 ایک سیمپل mcq ہے بلکل mcq نمبر 4 کی طرح کہ آپ کو کہا گیا ہے when fx is equal to 3 newton and f is equal to 5 newton then f y is equal to یہ آپ نے f y کی ویڈو آپ نے find کرنی ہے helping tip آپ کا سلسکیو کیلئے یہ ہے کہ آپ کے پاس آرہے ایک ویکٹر ہو اور آپ اس کے rectangular components find کریں تو ایک اس کا horizontal component ہوتا ہے جس کو ہم fx سے represent کرتے ہیں ایک اس کا vertical component ہوتا ہے جس کو ہم f y سے represent کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ force کو میں نے دو rectangular components میں divide کر دیا ہے fx اور f y میں تو یہاں پہ آپ اگر اس کا مینی جھوٹ find کرنا چاہے تو f square برابر ہوگا fx square plus f y square کے اسی فارہوڑے کو میں نے use کرنا ہے کہ ہمارے پاس f square برابر ہے fx square plus f y square اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو fx آپ کو given ہے اور یہ f بھی آپ کو given ہے آپ نے کیا find کرنا ہے f y آپ نے find کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں f کی جگہ آپ کیا پٹ کریں 5 newton تو یہ بن جائے گا 5 square is equal to fx کی برابر ہمارے پاس کیا ہے 3 ہیں تو یہ 3 square بن جائے گا اور f y square یہ اپنی جگہ پہ آپ اس کو لکھ لیں پھر ہمارے پاس 525 minus 3 square سے 9 آ جائے گا اس کو آپ اس سائٹ میں لے آئے تو یہ بن جائے گا f y square اور f y square اگر آپ 25 سے 9 minus کر دے تو ہی 16 بن جائے گا اب ہم سے کہا جائے کہ f y کی بھی find کریں تو میں اس کا square root کروں گا تو f y ہمارے پاس برابر ہو جائے گا اگر میں اس کا square root لے لوں تو یہ ہمارے پاس 4 کے برابر ہوگا اور 4 آپ کا option ہے option b ڈیو سٹوڈنٹ آپ کا ہے mcq نمبر 6 mcq نمبر 6 ایک بہت تیکنیکل mcq ہے تو اس کو آپ نے غور سے سمجھنے کی کوشش کر لیے ٹھیک ہے آپ سے لیے کہا گیا ہے کہ ایک میٹر سٹک ایک میٹر سٹک ہے ہمارے پاس ایک میٹر سٹک کا مطلب کیا ہے کہ اس کا لندھ ہمارے پاس ہندر سٹی میٹر ہے کیونکہ 1 میٹر ہمارے پاس کچھ چیز کے برابر ہے وہ ہے ہندر سٹی میٹر کے تو یہ اس کا پورا لندھ ہندر سٹی میٹر ہے اس سپورٹی پائے ایک نائی ایج ایک پیپٹی سٹی میٹر اس پیپٹی سٹی میٹر پہ ہمارے پاس ایک نائی ایج ہے بلکل درمیان پہ پیپٹی سٹی میٹر پہ یہ سپورٹی ہے ٹھیک ہے اس کا پورا لندھ ہمارے پاس ہندر سٹی میٹر ہے اگر میں یہاں سے اس کو اپنا ریفرنس پوائنٹ لے لوں تو یہاں سے 0.40 اور یہ 0.60 0.40 20 سنٹی میٹر پہ تو یہاں سے 20 سنٹی میٹر تقیبا یہ بندہ ہے یہ پوائنٹ یہاں پہ آرم کیا کرتا ہے ایک ماس یہاں پہ رکھ دیتا ہے اور اس ماس کا وزن کتنا ہے 0.40 kg اور کتنے فاصلے پہ 20 سنٹی میٹر پہ تو یہاں سے ہمارا فاصلہ کتنا ہے یہ ہمارے پاس ہے 20 سنٹی میٹر یا اس کو میں 0.2 میٹر بھی کہہ سکتا ہوں اور 0.60 وزن یہاں سے 80 سنٹی میٹر تو یہ 20 سنٹی میٹر پہ ہے یہ 50 سنٹی میٹر پہ ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ 80 سنٹی میٹر پہ وہ کیا کر دیتا ہے 0.60 kg وزن رکھ دیتا ہے تو یہ بات آپ یہاں پہ اس ٹوگر کو دیکھ کے ڈیسٹوڈنٹس آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ترمیان والا پوائنٹ ہے یہاں پہ اس نے زیادہ وزن رکھ دیا یہاں پہ کم وزن ہے تو یہ سکیل جو ہے یہ کیا ہوگا یہ نیچے کی طرف آئے گا یہ سٹک نیچے کی طرف اس سائیڈ پہ آئے گا تو آپ سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر میں 0.3 kg اس سائیڈ پہ رکھوں گا اس نائم ایچ سے اس سائیڈ پہ تو یہ اور بھی نیچے آ جائے گا میں نے اس کو بیلنس رکھنا ہے تو 0.3 kg کو میں اس سائیڈ پہ رکھوں گا لیکن اب 0.3 kg کو میں کتنے فاصلے پہ رکھوں یہاں پہ تو میں رکھوں گا ضرور کیونکہ یہ اس سائیڈ پہ نہیں رکھ سکتا وہ پھر اور نیچے آ جائے گا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے یہ 0.3 kg بھی اسی سائیڈ پہ مجھے رکھنا ہے لیکن وہ فاصلہ کتنا ہے کتنے فاصلے پہ مجھے رکھنا ہے یہ 0.3 kg یہ آپ بتائیں کہ آر ایٹ اس کو 0.3 kg وزن کو کتنے فاصلے پہ رکھیں ٹھیک ہے تو اس کو سالف کرنے کے لیے آپ کو میں نے ہلپنگ دپ یہ دے دیا ہے کہ سم اپ کاؤنٹر سم اپ گلاک وائز ٹارک کی برابر ہے سم اپ کاؤنٹر گلاک وائز ٹارک یا انڈی گلاک وائز ٹارک بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ڈی ایس ٹوڈر لگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک ماس ہے اور اس کی وجہ سے جو ٹارک پڑیوس ہوگی ایروند اس پوائنٹ تو وہ گلاک وائز ڈائریکشن میں ہوگی اور یہ ماس جو ٹارک پڑیوس کرے گا یہ کاؤنٹر گلاک وائز ڈائریکشن میں پڑیوس کرے گا اور یہ جو اس میں جو ٹارک پڑیوس ہوگی یا ٹارک پیدا ہوگی یہ بھی کاؤنٹر گلاک وائز ڈائریکشن میں ہوگی یہ گڑی کے ڈائریکشن میں ہیں اور یہ دونوں ماسز انٹی گلاک وائز ڈائریکشن میں ٹارک پڑیوس کرے گی تو اب جو فاپولہ یہاں میں نے لکھا ہے کہ سماپ ڈی کلاک وائس ٹار کو ہمارے برابر ہے سماپ ڈی کاؤنٹر کلاک وائس ٹار اسی فارمولیر کو میں نے یوز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ذرا یہ بات یاد رکھیں کہ جنکہ یہاں اس پوائنٹ سے یہ ٹار پڑیوز ہو رہی ہے ایراؤنڈ اس پوائنٹ تو اسی لئے ہم مجھے اس پوائنٹ کو سنٹر پوائنٹ کنسیڈر کرنا ہے اور سارے ڈسٹنس مجھے اسی پوائنٹ سے لینے ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس پوائنٹ کو دیکھوں تو یہاں پہ جو کلاک وائس ٹار پروائنٹ کر رہا ہے جو ماس یہاں سے یہاں تک فاصلہ کتے ہیں دیکھیں یہ پیپٹی سنٹی میٹر پہ ہیں یہ ایٹی سنٹی میٹر پہ ہیں تو پیپٹی اور ایٹی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ترٹی سنٹی میٹر فاصلہ ہے یا زیرو پوائنٹ تری میٹر فاصلہ ہے ہمارے پاس تو کلاک کر رہے تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ ویڈ بن جائے گا لیکن جی یہاں بھی آپ مٹیپلائی کریں گے یہاں بھی بھی کریں گے تو اس کو مٹیپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیسے کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے تو یہی زیرو پوائنٹ سکس کے جی اس کو میں مومنٹ عام یہ اس کا مومنٹ عام ہے زیرو پوائنٹ تری کے ساتھ مٹیپلائی کر دیتا ہوں یہ میرے پاس کلاک وائس ٹار بن جائے گا اب جو انٹی کلاک وائس ٹار یا کونٹر کلاک سٹارک ہے وہ دو ماس اس کی وجہ سے ہے ایک یہ ماس ہے زیرو پوائنٹ فور کے جی اور اس کا جو مومنٹ عام ہے وہ مجھے پتا ہے دیکھیں یہاں سے یہاں تک فاصلہ 20 سنٹی میٹر ہے اور اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا اگر یہاں سے پیپٹی سنٹی میٹر ہے وہ یہ ٹوئنٹی ہے اس ٹوئنٹی کو آپ اس سے مائنس کر دیں تو یہ فاصلہ بھی پاس کیا رہ جائے گا یہ فاصلہ بھی پاس یہاں پہ میں اس کو بنا دوں یہ فاصلہ بھی پاس رہ جائے گا ترٹی سنٹی میٹر کیونکہ یہاں تک ٹوئنٹی ہے اور ٹوئنٹی اور پیپٹی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ترٹی سنٹی میٹر یا zerو پوائنٹ ٹری میٹر بھی میں اس کو کہہ سٹا ہوں تو زیرو پوائنٹ فور کیجی اس کا مومنٹ عام کتنا ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹری میٹر ہے ہمارے پاس اسی طرح جو زیرو پوائنٹ ٹری کیجی ہے زیرو پوائنٹ ٹری کیجی وہ کتنا اس کا مومنٹ آم کتنا ہے تو وہ مومنٹ آم تو مجھے فائنڈ کرنا ہے یہی دسکس مجھے فائنڈ کرنی ہے کہ عارف اس ماس کو کس پوزیشن پہ رکھیں تو اس کی لئے میں ایکس اپنے یہاں پہ میں ایکس لکھ دیتا ہوں اب اب اس کو مٹیپلائی کر دیں تو سکس تریزار ایٹین تو یہ ہمارے پاس آجے گا زیرو پوائنٹ وان ایٹ اور اس سے ہمارے پاس آجے گا زیرو پوائنٹ وان ٹو اور پلس 0.3 ایکس اگر آپ اس کو ایک سائٹ پہ لے آئے تو یہ 0.06 بن جائے گا کیونکہ 0.18 سے آپ پائنس کر دیں 0.12 کو اور یہ آپ کے پاس آجے گا 0.3 ایکس اگر آپ 0.3 کو دونوں سائٹ پہ ڈیوائیٹ کر دیں تو x کی ویلو آپ کے پاس آجے گی 0.06 divided by 0.3 اور یہ ویلو آپ کے پاس آجے گی 0.2 میٹر آپ کے پاس آجے گا 20 سنٹی میٹر 20 سنٹی میٹر یا 70 سنٹی میٹر یا 30 سنٹی میٹر یا 25 سنٹی میٹر جب آپ پاس 20 سنٹی میٹر آ جائے اور آپ اگر اس کو اس اپشن کو سلک کر لیں تو یہ اپشن آپ کے پاس انکریکٹ اپشن ہے یہ بات آپ بہت سے سنیں کہ یہ اپشن کیوں ہمارے پاس ایک انکریکٹ اپشن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے یہ فاصلہ فائنٹ کیا کہ یہ ماس 20 سنٹی میٹر فاصلے پہ ہمیں اس جو مین پوائنٹ ہے اس سے 20 سنٹی میٹر کے فاصلے پہ ہمیں رکھنا چاہیے لیکن ہم سارے جو مئیہ منٹ کرتے ہیں وہ اس پوائنٹ سے میں نے سارے مئیہ منٹ کیا ہے کہ اس پوائنٹ سے 20 سنٹی میٹر فاصلے پہ ایک ماس ہے اور پھر 50 سنٹی میٹر فاصلے پہ ہمارے پاس نائی ایج ہے اور پھر ایٹی سنٹی میٹر کے فاصلے پہ ہمارے پاس zرو پوائنٹ سیس کیجئے تو اس پوائنٹ کو میں نے ریفریس کنسیڈر کرنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ ماس کتنے فاصلے پہ ہے یہ ٹونٹی سنٹی میٹر اس ماس اور اس میل پوائنٹ کے درمیان ڈسٹنس ہے یہاں سے ڈسٹنس کتنا ہوگا دیکھیں اگر یہاں سے نائی بیش تک دسٹنس ہمارے پاس پٹی سنٹی میٹر ہے اور یہ ہمارے پاس اس ماس اور مین پوائنٹ کے درمیان یا نائی پیش کے درمیان ڈسٹنس 20 سنٹی میٹر ہے تو 50 سنٹی میٹر سے اگر آپ 20 سنٹی میٹر مائنس کر دیں گے تو یہ فاصلہ آپ کے پاس کیا رہ جائے گا یہ رہ جائے گا 30 سنٹی میٹر تو آپ نے یہاں سے اس ماس کا ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے کہ اس مین پوائنٹ سے اس ماس تک ڈسٹنس کتنا ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے 30 سنٹی میٹر ہے تو آپ کا جو کرنٹ اپشن ہے وہ ہے ترٹی سنٹی میٹر اوکی دیو سٹوڈن آپ کا سیونت ایک سی کیو یہ ہے کہ ایف اے ایکس ایکس ایکول تو ون پوائنٹ فائی سنٹی میٹر اے ایف آئی ایکس ایکول تو مائنس ون سنٹی میٹر ان ویچ کوارڈنٹ دو دی ویکٹر اے پوائنٹ اس کا ہیلپ انٹی بھی ہے کہ آپ کو کاتیزن کوارڈینیٹ سسٹم کا دیOS طرف پتہ ہونا چاہیے کاتیزن کوارڈ سسٹم میں سیکنڈ کوارڈر سیکنڈ کوارڈر ترڈ کارڈر اور اگر میں اس کو یہاں پہ ڈرウل کو روzip isauکر سامنے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پہلے یہ میکس کی آئی varitے والی ایکس اور وائے ایکس اور وائے یہ ہمارے پاس پس آئیے ہو یقینی دوتے کے السور ہےülی بات آپ envisioned لگیں کہ یہاں پہ دونوں کی ایزüyorum ہوں گے اور اس کی ایز نہیں وی massive ہوگی��یاں دنوں کی ویمیه اے ایکس ان کی ویمی بنی آئی عược آج وائی ہمارے پاس نلید ہوگی جب ہے ایکس اوڑا کا مجھے اور یہ کیا ہے یہ بالس�만ر ہے یہ بہت سے ہو تو یکی بھی amigo وہırd experiência تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ x کی ویڈیو پاسٹیو ہو اور y کی ویڈیو نگیٹیو ہو تو x کی ویڈیو پاسٹیو اور y کی ویڈیو نگیٹیو کہاں پہ ہوتی ہے وہ فورتھ قوارڈر پہ ہوتی ہے تو ہمارا کریکٹ اپشن کیا ہوا وہ ہو گیا اپشن دی